اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر فیصل خان سٹرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کسی بھی طرح کا کسی بھی میڈیکل کالج کی حوالے سے ایشیو ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا آج کس ویڈیو میں بات ہوگی راوال انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سینس والے انہیں اپنی بی ڈی ایس کی فرسٹ میریڈ لسٹ اپلوڈ کر دیا اور ساتھ ہی بات کریں گے کہ ان کا اس سال ایم بی بیس کا کلوزنگ میریڈ کیا تھا اور لاسٹ ڈیر ان کا بی ڈی ایس کا کلوزنگ میریڈ کیا تھا اور اس سال ان کا بی ڈی ایس کا کلوزنگ میریڈ کیا ہو سکتا ہے تو سٹوینٹ سے آپ کو بتائیں کہ انہوں نے اپنے بی ٹی ایس کی ایم بی پیس کی اس سال تین میری لسٹ لگائی تھی جبکہ انہوں نے اپنے پچھلے سال کی بات کر رہے تو انہوں نے دس میری لسٹ اپلوڈ کی تھی اور اگر ہم ان کا تھارڈ میری لسٹ میں دیکھیں جو سٹوینٹ ہے لاسٹ والا جس کا کلوزنگ میریٹ تقریبا 82.9% بنتا ہے تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ ان کا اس سال جو کلوزنگ میریٹ ہے وہ 82.9% ہی رہا ہے تو اگر ہم بات کریں ان کے بی ٹی ایس کے حوالے سے تو سٹوینٹ آپ کو بتائیں اسی طرح انہوں نے بی ٹی ایس کی بھی پچھلے سال 12 میری لسٹ لگائی تھی اور فیلحال انہوں نے ابھی ایک میری لسٹ لگائی ہے اور انہوں نے اپنی اس فرسٹ میری لسٹ میں جو سٹوینٹ سے بلائے ہیں وہ سارے ایک سارے ایٹی پلاس والے سٹوینٹ ہے اور اگر ہم ان کی بی ٹی ایس کی میری لسٹ کو دیکھیں اور جو ان کی بی ٹی ایس کی فرسٹ میری لسٹ میں جو پہلا سٹوینٹ ہے اس کا ایگری گیٹ ہے 92.5% اور اگر اس سٹوینٹ کا نام دیکھے تو اس کا نام ہے مریم عویس احمد چوتری اور اگر ہم بات کریں ان کی اس لسٹ میں جو لاسٹ والا سٹوینٹ ہے اس کے ایگری گیٹ کی بات کریں تو اس سٹوینٹ کا نام ہے حمزہ اسکر اور اگر ہم اس کے ایگری گیٹ کی بات کریں تو اس کا بن رہا ہے 82.0% تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ ان کے اس میری لسٹ میں جو کلوزنگ میریٹ ہے وہ 82.0% ہے اور سٹوینٹ اگر ہم بات کریں کہ ان کا جو لاسٹ ایر میریٹ تھا بی ٹی ایس کا اس کے حوالے سے ہم بات کریں تو انہوں نے اپنی بی ٹی ایس کے پچھلے سال 12 میریٹ لسٹ لگائی تھی اور جو ان کا 12 میریٹ لسٹ میں جو کلوزنگ میریٹ تھا وہ تھا 59.0% اس سے یہ بات واضح ہے کہ ان کا میریٹ پچھلے سال تو بہت ہی کم تھا اور اس سال بھی کم ہونے کا امکان ہے تو جب وہ سٹوینٹ جن کا 60 پلاس ہے اگر گیٹ وہ تو اس میٹیکل کالج کے لئے وہ امید رکھ سکتے ہیں اور سٹوینٹ آپ کو بتائیں اس میٹیکل کالج کا میں نے خود بھی ویزٹ کیا ہے اور ان کا جو ایم بی بیس کا میٹیکل کالج ہے وہ اور جگہ پہ ہے اور ان کا بی جی ایس کا جو میٹیکل کالج ہے وہ ان کے ہاسپتال کے نیچے ان کا کالج ہے اور جو ایچ بی ایس میٹیکل کالج ہے وہ اور یہ نراوال میٹیکل کالج دونوں ساتھ ساتھ ہی میٹیکل کالج ہیں اور یہ پول کھنہ اسلام آباد کے ساتھ ہی واقع ہے اور اگر کسی سٹوئنٹ کا اسی میڈیکل کالج میں نیم آ جاتا ہے تو وہ اسی میڈیکل کالج میں انمیشن لے لے کیونکہ یہ اچھا میڈیکل کالج ہے تو اگر کسی بھی سٹوئنٹ کو کسی بھی طرح کے میڈیکل کالج میں ایشو ہو اور اگر کسی اور بھی میڈیکل کالج کے حوالے سے کوئی بات ہو تو وہ شیئر کر سکتا ہے کمنٹ میں آج کی ویڈیو پاس سہین تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اگر کسی نبی تک میرا چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈ لیو اور سبسکرائب کر لیں